اسلام علیکم جناب تو جی مموری آف کینیڈا کی سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی اپنے دس سال کے سفر کا حطہ کرنے کے لئے اس کی لاسٹ اپیسوڈ ہے اپیسوڈ نائن جس کو آپ کہہ دیں تو جس نے لاسٹ اپیسوڈ میں اپیسوڈ ایر پہ میں نے آپ سے ذکر کیا کہ جناب کس میں نے اپنی وہ اکاؤنٹن کی پیفٹس سٹارٹ کی پر ہم لازن دی اور اس کینیڈا میں چل پڑی اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے ایک اور گھر میں موو کر گئے تھا ہم اس بڑا تھا فور بی اپنی میں رہنا مشکل تھا بچے بھی بڑے ہو رہے تھے تو درمیان میں پھر کووڈ آ گیا کووڈ کو ہم کو بتائے جسے ہم نے ورلڈ وائیڈ سب کی لائف کو یعنی امپیکٹ کیا نیگٹیبلی تو ہم بھی تھی گئے یہاں پہ کینیڈا پہ اس آرڈیل سے گزرے وہ اس طرح کے مطلب مجھے بھی کووڈ ہوا اور بلکہ باقی فیملی میمبرز کو بھی ہو گیا جب ایک بند کو گھر میں ہوتا ہے پھر آپ کو سب کو ہوتا ہے پھر اللہ کے شکر ہے کہ ہم سب اسے ر سب اس کے بعد ہمارے دل میں یہ آئیڈیا ہے کہ ہم ساری زنگی کرتے ہی رہے ہیں تو کیوں نہ اسے کہتے ہیں اپنا ایک یوٹیوب چینل بنائے جائے اس پر ٹریبلنگ کی جو وڈیوز ہیں وہ تو شامل کریں گے اس کے لئے وہ اور جو انفرومیشنل وڈیوز ہیں باقی چینلیں میں شامل کریں گے کہ وہاں پہ سے کچھ لوگوں نے اگر ہماری پلیلس دیکھی ہوگی تو اس میں آپ کو کافی ڈائیورسٹی نظر آئی ہوگی اس میں آپ کو ٹریبل وڈیوز بھی ملتے ہیں فوڈ بھی نہیں ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کچھ نہ کچھ نئی چیز لائے جائے صرف ایک ہی طرح کا جمعود نہ ہوگئی ہے ٹریبل وڈیوز ہی چلتا جا رہا ہے اگر یہ فوڈ کا چینل میں تو فوڈ ہی چلتا جائے تو اس لئے ہم نے اس کا نام بھی کچھ نیا جان پوچھ کے رکھا تھا نیوے اب اس کے بعد اس وڈیو میں جو بنیادی چیز میں آپ سے ڈسکس کروں گا ہوئی ہے جس کو ہم ہائنسیٹ ویسنم کہتے ہیں کہ یار کینیڈا میں موو کرنا کیا صحیح دیسیجن تھا یا غلط ڈسیجن دس سال گزر گئے ہیں میں یہ لوگ بیک ہاں انسان سے ہوئی تھا کہ یار زندگی میں انہیں ایک فیصلہ کیا تھا تو کیا وہ فیصلہ صحیح تھا یا غلط پہلی بات ہوئی ہے کہ زندگی میں کوئی بھی ہم فیصلہ کرتے ہیں تو کوئی فیصلہ بھی سو فیصد صحیح یا سو فیصد غلط نہیں ہوتا اس کے پروز ان کونز ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو امیگریشن بیسنہ کا فیصلہ ہے اس کے پروز ان کونز ہیں ہاں اب وہ پروز ان کونز جو ان سے ان کا سپلٹ کیا ہوگا کہ جی اس میں زیادہ خرابیاں ہوئیں یا زیادہ بہتری ہوئی یہ پھر ڈیپینڈ کرے گا آپ کی انڈیویجول سرکمسٹیمس کے حالے سے اگر آپ کے مثال کے لئے ہمارے کیس میں ہماری پاکستان نے سٹیکس بہت ہائی تھیں سیول سرکمسٹیمس میں تھا سیول سرکمسٹیمس میں تھا سارے پریولیجز پرکس انجائی کر رہے تھے اور ریٹائیمنٹ کے بعد میں لائف آپ کو پتہ یہ سینر لیول پر بہت اچھی ہوتی ہے آپ ری امپلائیڈ ہو جاتے ہیں یا در باعی آپ کی پینشن نہیں ہوتی ہے کہ آپ اچھے طرقے سے گزارہ کر سکتے ہیں اپنی بھی ایکٹیویٹی کر سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس تناظر میں کنیڈین امیگریشن کو دیکھوں تو میں کہتا ہوں یار پرابلی یہاں پر مجھے اب بھی شاید محابرانہ کیا تو آخری وقت تک کام کرنا پڑے گا جب تک زندہ ہے کیونکہ زیادہ جس لیٹ سٹیج میں یہاں پر ہم موف کیے تو ہمیں تو یہاں پر سٹرگلی کرنی پڑے گی اور سٹرگلی 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 کرنی گا بھرے بچوں کے لیے کہ چلے یار ٹھیک ہے وہ یہاں پر سیٹل ہونا چاہ رہے تھ تو چلے یارے فیملی کٹھے ہیں موف کر رہے تو اس تناظر میں اگر میں دیکھوں تو مجھے کیا تو ہوتا ہے کہ یار پرابلی یہ شاید بہت صحیح فیصلہ نہیں تھا کیونکہ وقت کے ساتھ آپ اول ڈ ایج میں باتیں ہیں آپ کو ویکنیس بھی ہو کیے پرٹیکلی جیسا اگر آپ کسی بیماری سے بھی گزر گئے ہوں تو پھر آپ کو ہوتا ہے کہ یار آپ زندگی میں کوئی ریٹائرڈ لائیف یا ریٹائرمنٹ کا بھی کوئی آپشن ہو رہی ہے لیکن کینیڈا میں جو امیگرنٹ جس آتے ہیں لیٹ سٹیج میں لیٹ سٹیج کے بعد آ رہے ہیں تو سمجھیں کہ آپ نے بس مرتے دم تک کام کرنا ہے اگر آپ ٹوئنٹیز میں یا اس طرح کی ایج میں آگئی ہے پیدا یہاں پہ محنت کریں تو تو برحال تو ہم یہاں پہ جب رہتے ہیں تو میں جب ہائنسائیڈ وزنب کے حوالے سے بچے ہم کبھی ان میوریز کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ پاکستان میں لائیف وڈی زبادست تھی اور وہ چیزیں اس کو بھی بھی ہم انجوائی کرتے ہیں ریلش کرتے ہیں کبھی س برحال جب کینیڈا کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یہ بھی اپسولوٹی غلط فیصلہ نہیں میں نے بات کی یہاں کے جو انوائرمنٹ ہے اس ملک کی جو مدد کلچرل ڈائیورسٹی ہے اس میں جو واسٹنس ہے ٹریولنگ کے حوالے میں بات کر رہا ہوگا آپ کو ٹریولنگ کا شوق ہے بائی روڈ میں اس چیز کو بہت بہت پسند کرتا ہوں کہ چلیں یا ٹھیک ہے یہاں پر پاکستان کے مقابلے میں رش کام ہے یہاں پر پولوشن کام ہے یہاں پر کرائن ریٹ کام ہے بغیرہ بغیرہ لیکن اب اس میں ایک اور جو ریلیٹڈ فیکٹر ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی بھی ملک میں موو کرتے ہیں تو شروع میں آپ کا بینچ مارک ہوتا ہے جہاں سے آپ موو کی ہیں وہ آپ کا ملک اور جو نئی لائف آپ کے سامنے ہوتی ہے تو آپ کو نئی لائف میں بہت زیادہ اٹریکشن ہوتی ہے آپ کو وہاں کی ہر چیز اچھی لگتی ہے ہمیں بھی کینیڈا کی ہر چیز اچھی لگتی تھی سب کچھ تھا لیکن اب دس سال گزرنے کے بعد جب آپ دیکھتے ہیں تو پھر آپ کا بینچ مارک بن جات ہے کہ جب ہم کینیڈا میں نئے آئے تھے تو اس وقت کینیڈا کیسا تھا اور آج دس سال کے بعد کینیڈا کیسا ہے تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے جس کو ہم تو بھی دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ کم از کم میرے اپینین میں کینیڈا کے لائف سٹریک میں بہت ڈیٹیریوریشن ہوئی ہے یعنی اس کے اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کرائیم ریٹ میں بھی اضافہ ہو گیا ہوا ہے مہنگھائی میں اضافہ ہو گیا ہوا ہے سڑکوں میں رشت جو ہے وہ بھڑ گئ ہے اس کے بعد جس کو ملٹی کلچرزم کہتے ہیں تو آپ کو سارے ساؤتھ ایشن ہی ملتے ہیں یا وہ ایڈیا پاکستان بنگلہ دیش افوانستان یا ارب ورلڈ سے آپ کو ملیں گے تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پاکستان یا ایڈیا یا بنگلہ دیش افوانستان میں کہیں پھیر رہے ہیں کیونکہ پھر جب سارے لوگ آپ کو اس طرح کے ملیں گے تو ذائی بات ہے وہ جو کلچر جس چیز کو ہم چھوڑ کے آئے تھے ہمارے موقع میں چیزیں بری لگتی تھی کچ وہ بھی آپ کو یہاں پر پھر ملتی ہے ذائی بات ہے ذائی بات ہے ذائی بات کہ اوورسپیڈن سڑکوں میں نظر آ رہی ہے ٹرافک سگنیز کی وائلیشن ہو رہی ہے چوریاں جساں ہوتا ہے کہ بھار رہی ہیں اور جو اس طرح کی بتمیز یہاں پہ رہا ہوتی ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہم ساؤتھ ایشن بری ہوتے ہیں گورے بھی یہاں پہ جن کو بلو کوروڑ میں جو آگ رہا تھا وہ بڑے بتمیز ہوتے ہیں وہ ریم ٹرک کو دوسرے چلا رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کا جو بیگرونڈ ہوتا ہے کہ صحیح کی آپ پروفیشن میں ہو آپ کی تعلیم کی ہے آپ کے گھر کا محول کی ہے تو اس کی جو چھاپ یا چلک ہے وہ آپ کے ہر ایکشن میں ملتی ہے جب بھائی سڑکوں پہ بھی آپ پھرتے ہیں کسی ریسٹران میں جاتے ہیں کسی آپ شاپنگ کر رہے ہوتے ہیں مطلب مجھے یہاں بڑی بری لگتی ہے میں ایک سے دیکھتا ہوں کہ جب شروع میں ہم یہاں پہ آئیتے تو ہوتا تھا یہاں پر آپ نے کوئی گانڈری ڈالن اور لوئیٹرنگ اور اس کا کہنا دیکھتا ہوں لوگوں تو اس میں بچے بھی ہیں اس کا جو بیگرونڈ ہوتا ہے یا بڑے بھی کوئی ڈرنک بھی ہے تو کین وہی سڑک پہ پھینک دیا ہے اور چیز کھائی ہے تو اس کے ریپرز وہاں پھینک دیا ہے تو مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے میں کہتا ہوں یہاں پہ آکے ان لوگوں میں وہ تہذیب اور شعور نہیں آیا یہاں اٹھ ڈس ڈس سال یہاں پہ رہ رہے ہیں پیدا بھی یہاں پہ ہوئے لیکن ان کے اندر وہ چیزیں وہی ہیں اور اب وہ تہلیہ پہ سی سی ٹی ویز کیمرہ تو نہیں لگا سکتے کہ کوئی بندہ آئے گا ریپر پھینکے گا تو اس کو پانچ سوٹ اور جرمانہ کریں یہ تو آپ کے اندر سے ایک شعور ہوتا ہے تو ایسی چیزیں مجھے ڈسٹرپ کرتے ہیں کہ یا کینیڈا بھی اب اس موڈ میں آ گیا ہوا ہے جو ہمارے تھرڈ ورلڈ کنٹریز پچھلی کئی دہائیوں سے یا صدیوں سے میں کہوں گا تو یہاں پہ بھی وہ گاند اور وہ چیزیں اس سے اسے آپ کو نظر آ رہی ہیں آپ کو اور مسائل نظر آ رہی ہیں اس پہ آپ انک کھوم دیکھیں پاکستان کو یا انڈیا کو یا بھاکی ہو جائے تو وہاں پہ آپ کو یہ گاند اور بھڑتا ہونے در آتا ہے کیونکہ وہاں بات ہی بھڑ رہی ہے وہاں پہ اور طرح کے مسائل ہیں غلوت کے پھر آپ کمپیر کرتے ہیں تو آپ کے لئے چلو یا شکر ہے ایم سٹیل بیٹر آف ٹھیک ہے یہ گاند یہ چیزیں یہ مجھے بری لگ رہی ہیں کیونکہ یہ آج سے آٹھ در سال پہلی یہ اس طرح نہیں ہوتی تھی لیکن پھر بھی اگر میں پالسیان اڈیا بنگلہ دیش سے آپ کے کمپیر کروں تو وہ اور زیادہ ان کا بیڑا گھرک ہو گیا ان مرکوں کا تو یہ اس کا بیڑا گھرک بھی کام رفتار سے ہو رہا ہے پتہ نہیں اگلے دس پندرہ سال میں کاس کا چلا جائے بھل یہ چیز بھی ایک امپورٹنٹ ہے تو اس میں جناب کیونکہ اس ویڈ آپ کو یہ بتاتا ہے کہ جی آپ نے کینیڈین امیگریشن کی انتیجے میں کیا کچھ کھویا کیا کچھ پایا تو بیسیکلی ایٹس ٹائپ او بیلنس چیٹ ایسٹس لیابیلٹی جیسے کہتے ہیں نا تو آپ کہتے ہیں جی ایسٹس مینز کہ آپ کو بینیفٹس کیا ملے لیابیلٹی جناب آپ برڈن کے آپ ایڈیشنل کیری کر رہے ہیں تو کینیڈا کو سوالے سے میں دیشتا ہوں تو میں کہتا ہوں یار مطبعہ میں سے پوچھے ہونر اس لی بکوز من شوڈ بھی فیر میں کہتا ہوں یار یہ ون ون سیچوئیشن ہے مطبعہ پاکسی ہم نے بھی ہوتے تو بہت برے احلات نہ ہوتے کینیڈا میں بھی آئے ہیں تو بہت اچھے احلات نہیں ہوئے لیکن اگر اوورال میں دیکھوں تو میں کہتا ہوں کہ نہیں یار ایک پوسٹ ریٹائر لائف کے لیے چلیں کینیڈا کام تو کرنا پڑے گا مرسید ہم تک مجبوری ہے لیکن بات ہی ہو رہی ہے کہ چلیں اوورال جو انوائرمنٹ ہے چیزیں ہیں اور جو مطبعہ اس کا کلچر ہے سب کچھ ہے وہ بہت تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ تھا کینیڈا موو کرنے کا چاہیے یہ لیٹریج میں ہی کیا بہت نیٹ کیا یہ غلط فیصلہ نہیں تھا یہ میرے خیال میں ایک درود فیصلہ ہی تھا ویسے بھی آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز بھی ہوتی ہے وہ اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوگی اللہ is the best planner میں اس کو اس انداز میں لیتا ہوں کہ رب نے ایسے تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ یہ سیج میں ہی کینیڈا آنا تھا so one should accept it اور اس کو اللہ کا شکر ادا کریں تو جناب یہاں پہ میں یہ آج کی ویڈیو جو انسیو سے کرتے ہیں ختم کرتا ہوں اور امید اگر آپ کو یہ سیریز پسند آئی ہو جو یہ ویڈیو بھی جس میں نے آپ کے ساتھ کچھ اپنی تھوٹس کو شیئر کیا تو اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں لائک بھی کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں آپ کو لیں جلدی ملاقات ہوگی آپ کے ساتھ ایک اور دلچسل سیریز میں اپنا بہت خیال رکھیں دعا میں میں یاد رکھیں خدا حافظ